اسلام علیکم دوستو میں موجود ہوں زفر بھائی کے پاس اسلام علیکم جی وعلیکم اسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اون بھائی کیسے ہیں خیریت سے ہیں ٹھیک 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 زفر بھائی آپ کا بھی ریسنڈلی ہم نے بکرے بکریوں کا شوق دکھایا ہے اور عوام کی وہی ہر بار کی طرح فرمائش کے زفر بھائی کے کجلے دکھائے جائیں جی اون بھائی الحمدللہ آپ کی موقتوں کا شکریہ جو پیار کرنے والے ان کا بھی شکریہ بہت سارے لوگ عصد کر دے ہیں جمالہ ان کا بھی شکریہ میں ان کا بھی تائے دل سے شکر گزار ہوں چلو ان کا اپنا مائد ہے تو میرے لئے ان کے لئے بھی جو میرے دل سے ان کے لئے بھی دعایں نکلتی ہیں اللہ اللہ ان کو بھی خوش رکھے ان کا شوق بھی اسلامت رکھے اور اللہ اللہ ان کو اچھا شوق بھی کروائے آمین اور آپ فی сотل سنائے عوام میں ہیں بھائی پاس لئے میںceksin T sizedرام کی طرف بھائی کچھ بچے اور کچھ فیمل دکھاتا ہوں میرے پاس بچوں فیمل ہے بچے ہیں جی میل ماشااللہ وہ بھی آپ کو دیکھاتا ہوں باقی سٹارٹ کر دیں جی ماشاللہ سے زفر بھائی اب پہلے ایک کجلا دکھا رہے ہیں زفر بھائی اس کے بارے میں بتائیے گا ماشااللہ یہ ابھی دو دانت ہوا ہے جی دو دانت دو دانت ابھی ہوا یہ ہے appropriate ماشاءاللہ جب بریڈر ہے جب بریڈر حیث اس بیندMart مین اس ہے یہ کانوں کی لیند اور اس کی چڑائی چیکریں یہاں دیکھیں ماشاءاللہ ان کے بڑت خ blend ہو کے م peripherات کے لیند دیکھ temperature جب این بیل چیک کر ایک اراویڈ رسول ہے اس کی اب میند اس پر کریں گے اس کی خوراق کا خیال رکھیں گے زفر بھائی یہ فل کک ہے یہ ماشاءاللہ جی اس کی دونوں آنکھوں پر نشان ایک آنکھ پر یہ نشان ہے ہلکا سا ادھر لیکن کوڑا اچھا ہے زفر بھائی ابھی دو دانت ہے ابھی دو دانت ہے تو یہ ایز ای بریڈر بریڈر ماشاءاللہ باقی آپ کو پتا ہے بریڈر دو لاکھا بھی ہے بریڈر پانچ لاکھا بھی ہے زفر بھائی بریڈر کو دیفائن کریں کہ ہر کجلا بریڈر ہوتا ہے یا بریڈر جیسے عمام ہوتی ہے ہر میل کو بریڈر کہہ دیتی ہے لیکن بریڈر میں پوائنٹ ہونے چاہیے پوائنٹ تو الحمدللہ اس کے پورے ہیں دیکھیں لیکن پھر میں آپ کو بولا پچاس دار والا بھی بریڈر ہے پانچ لاکھ والا بھی بریڈر ہے تو ہر چیز کے اپنے پیسو کے ساتھ سے کوالٹی ہوتی ہے ماشاءاللہ اس کی آپ ہائی لیند چیک کریں اس کا نکوڑ چیک کریں اور جب اس پر پوری منت ہوگی اس کی خوراک کا پورا پورا خیار رکھا جائے گا تب جا کے یہ چیز پر اور بنے گی بلکل باقی کجلا جو ہے وہ دو دانت کے بعد جا کے بنتا ہے اپنا آپ دکھاتے ہیں اپنی پکسورتی اور جو اس کا شباب ہوتا ہے جی ماشاءاللہ سے زفر بھائی اب بیک اور بچہ دکھا رہے ہیں ماشاءاللہ آن بھائی یہ پورے پانچ نشان میں ہے ماشاءاللہ اور الحمدللہ یہ بڑی گیم والا بچہ ہے ماشاءاللہ زفر بھائی ایج کیا اس کی ایج اس کی تقریبا تین مہینے ہے تین مہینے تین مہینے اس کی تقریبا نیج ہے تو پورے پانچ نشان میں الحمدللہ اس کی بیل بہت زیادہ ہے اس کی ہائیٹ لیند ہر لحاظ سے یہ الحمدللہ پورا ہنٹر پرسند ہے ملقہ تو خوبصورتی میں تو ماشاءاللہ کیا چیز ہے اس کی آپ لنبائی چیک کریں اور اس کی اٹھان چیک کریں یہ دیکھیں جی لیند چیک کر سکتے ہیں ماشاءاللہ بڑا خوبصورت زفر بھائی ایج تین مہینے بتایا ہے تقریبا اس کی تین مہینے تو زفر بھائی یہ بریڈر کوالٹی الحمدلہ بہت اچھی کوالٹی میں یہ بچہ ہے ماشاءاللہ خوبصورتی چیک کر سکتے ہیں جی اس کی بیل بہت جیانا ہے ماشاءاللہ ان بھائی یہ دو بھائی ہیں ان بھائی ابھی اس کے بعد اس کا دوسرہ بھائی میں دکھا دوسرہ بھائی بھی دکھاتے ہیں بہت خوبصورت اور بہت جو ہے نا کوالٹی میں اچھی چیزیں آئی ہیں زفر بھائی یہ ایویلیبل ہے جی بالکل ماشاءاللہ باقی آپ چیک کر سکتے ہیں جی باقی اونل بھائی کانوں کی لینڈ ماشاءاللہ چیک کریں اس کی جو ہے نا ابھی عمر ہے نہیں ہے اس کی لمبائی اس کی ہائٹ اور اس کی جو یہ اٹھنیاں اس کی آپ ٹانگیں چیک کریں یہ دیکھیں ماشاءاللہ باقی زفر بھائی اس کا کان ادھر کیجئے گا یہ ماشاءاللہ چیک کریں یہ دیکھیں کان ادھر کھڑے چوڑے لمبے کان ہیں یہ اصل میں اونل بھائی دیکھیں نلائے دلائے ہوئے نہیں ہیں نا جی ہمیں پتا ہے کہ ہمیں کوئی ضرور کی نہیں ہے ہمیں نلائنے دلائنے کی الحمدللہ جو چیز کو سمجھ گیا ہے ہمیں پتا ہوتا ہے ماشاءاللہ سے جی ماشاءاللہ یہ اس کا دوسرا بھائی ہے اس کی بھی بھی پتا ہے ماشاءاللہ بہت آؤٹ کلاس چیز ہیں ماشاءاللہ یہ بھی پورے پانچ نشان میں ہے سیم عمر اس کی بھی ہے اس کا تین مہینے کے قریب باقی زفر بھائی اس کا فیس بہت پیار ہے ماشاءاللہ دونوں ایک دوسرے سے زیادہ اچھے ہیں باقی کانوں کی لیند بھی اس کی ماشاءاللہ یہ دیکھیں تین تین مہینے ایج ماشاءاللہ ان کے ہونٹ دیکھیں موہ کترے موٹے ہیں یہ بھی پورے پانچ نشانوں میں ہے ماشاءاللہ بہت ہی آؤٹ کلاسی ہے ماشاءاللہ پوری گرنٹی والی چیزیں جو لے کے جائے گا زفر بھائی یہ ڈویلپ اچھی ہوں گے زفر بھائی خوراک کے علی سے بتائیں ایسے بچے کو کیا خوراک دینی چاہیے آج کل تو لوسن بالکل عام ہو رہا ہے نیا لوسن سٹارٹ ہو گیا ان کو دودھ پلائیں بچوں کو دودھ پلانا پڑتا ہے دودھ آپ کے بعد جتنا بڑا جنور جتنا دودھ آپ پلانا سکتے ہیں دودھ پلانا پڑتا ہے ان کو کلشیم دینا پڑتا ہے آپ ان کو دودھ پلائیں سارا دن لوسن میں دیں اور شام کو بندہ بندہ دیں بندے میں زیادہ تر آپ اگر زیادہ چیزیں نہیں بھی دے سکتے کالے چنے اور گندم وہ ان کا دلیا کروا کے مثال کے طور پر دس کلو گندم دلیا کروا رہے ہیں دس کلو چنے کروا لیں ان کو مکس کر کے دے دیں بہت اچھی ڈیویلپ ہوں گے اور بہت اچھی ہائیڈ لیند پکڑیں گے خوبصورت اور موٹر تازے ہو گے بہت زبردست جوڑا لینا چاہے ماشاءاللہ سے زفر بھائی اب ایک اور کجلہ دکھانے لگیں زفر بھائی اس کے بارے میں بتائیں گا ہون بھائی اگر بات کریں خوبصورتی کی تو یقین کریں یہاں پہ آکے انڈ ہو جاتی ہے ماشاءاللہ اس کی خوبصورتی یہ فل گلابی پہ ککا یہ دیکھ سکتے ہیں دلائیو نے یہ بہت ہی آؤٹ کلاس چیز ہیں ماشاءاللہ فل گلابی ہر لحاظ سے ہر جگہ سے فل گلابی ہے اور اس کی اب ماشاءاللہ کان چیک کریں کتنے لمبے کتنے چوڑے ماشاءاللہ میں نے کہا کہ خوبصورتی پہ آکے انڈ ہو جاتا ماشاءاللہ ماشاءاللہ زفر بھائی ایج کیا اس کی تقریباً کوئی ساڑھے تین سے چار ماہ جو گلابی پسند کرتے ہیں زفر بھائی یہ تو قربانی کے لئے بھی اچھا کفی رہے گا اور بریڈنگ کے لئے بھی آپ قربانی پہ اس کو رکھیں بریڈنگ کے لئے رکھیں زفر بھائی کان اس کے در موڑی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنے چوڑے لمبے اور اس کا فیس پیوٹی آپ چیک کریں ماشاءاللہ بہت خوبصورت چیز ہائیڈ لیند بہت اچھی ہے اور کوالٹی میں ماشاءاللہ اور سیریز کا بڑا ہے ماشاءاللہ یعنی اچھا ڈبلپ ہوگا زفر بھائی ماشاءاللہ سے زفر بھائی اب ایک اور کجلی دکھانے لیں یہ فیمیل ہے اگر کوئی میل فیمیل جوڑا رکھنا چاہے اس سے پہلے میں نے میل دکھایا ککا اس کے ساتھ بڑا جوڑا یہ بنتا ہے یہ بھی ککی ہے یہ بھی فل گلابی میں ککی ہے اور الحمدللہ اس کی آپ چیک کریں اس کی ہائیڈ کتنی ہے اور لیند کتنی ہے اس کی عمر ہے تقریبہ تین مہا کے اور تین اور چار مہینے کے آئے اس کا جوڑا بنے تو وہ پہلے ککے سے بنے گا اس کی بھی آپ فیس بیوٹی چیک کریں یہاں پہ ایک انڈ ہو جاتا ہے خوبصورتی اگر دیکھی جائے ہر لحاظ سے یہ میل لگ رہی ہے کہیں سے بھی فیمیل نہیں لگ دی اس کے آپ فیس چیک کریں اس کے لمبائی اور ہائٹ اور اس کے یہ کان چیک کریں لمبے اور چوڑے اور اس کا فیس بیوٹی اور فل گلابی میں آر لحاظ سے الحمدللہ بڑی خوبصورت چیز ہے تو یہ جوڑا میل فیمیل کا بڑا بنتا ہے پہلے اککے کا اور اس کا اس سے پہلے میں نے ککا دکھایا نا اس کا جوڑا میل فیمیل بڑا کمال کا بنتا ہے ماشاءاللہ باقی ٹانگیں بھی دیکھ سکتے ہیں دیکھیں اونچی کتنی ماشاءاللہ ہی ہیں ہاں جی زفر بھائی اونچی کھڑی ٹانگ ہے تو یعنی ہائٹ اچھی کر جائے گی یہ چیزیں بہت ساری دیکھی جاتی ہیں جو جنوار وہ قد بھی کرے اور خوبصورت بھی ہو تو وہی جنوار بھی ہوتا ہے اس پہ پیسے بڑھنے کا مزہ بھی ہوتا ہے ماشاءاللہ سے جی زفر بھائی یہ مندرے کا شوق کروانے لگے ہیں ماشاءاللہ آون بھائی جی ہے مندرہ ماشاءاللہ آپ یہ چیک کریں ماشاءاللہ خوبصورتی اور قوالٹی اس کے لاکھا بیوٹی میں آتا ہے جی نشانہ والا ٹھیک ہے اور اس کی اب بیل اس کی جو ہائیڈ ہے وہ لیندھ ہے وہ چیک کریں زفر بھائی ایج کیا اس کی ایج اس کی تقریبہ پانچ سے چھ مہنے کے رون بھائی ہے پانچ سے چھ مینے کے رون بھائی باقی ماشاءاللہ اس کی خوبصورتی جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے اس کا آپ یہ فیس چیک کریں اس کو بہت زیادہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت کمال کی چیز ہے ماشاءاللہ جو نئے کے جائے گا یاد ہی کرے گا کہ وہ واقعی کی قوالٹی ہے ماشاءاللہ سے زفر بھائی اب کجلی دکھانے لگے ہیں ماشاءاللہ قوالٹی یہ ہوتی ہے ماشاءاللہ اس کی ماشاءاللہ فیس بیوٹی چیک کریں جی یہ تین نشانوں میں ہے جی اور یہ الحمدللہ دوسرے سوئے پہ ہے ابھی ٹھیک ہے تو یہ ہوتی ہے فیس بیوٹی اور قوالٹی یہ تھوڑی سی ماری ہے یہ پیچھے سی آئی اصل میں معاملہ یہ ہوتا ہے یہ سوئی اس کے ساتھ دو بچے ہیں اور خوبصورت بچے ہیں ابھی بچے بھی آپ کو دکھاتے ہیں جو اس کے ساتھ میل اور فیمیل ہیں اور اس کا ایک اور سب سے بڑا جو بینیفیٹ یہ ہے کہ یہ میرے سلطان روڑی سے کراس بھی ہو گئی ہے سلطان سے ہو گئی گروس اس کے ساتھ تقریباً دو سے ڈھائی ماہ کے بچے ہیں ایک میل اور ایک فیمیل اور قوالٹی یہ ہوتی ہے کہ الحمدللہ ابھی دو ڈھائی مہین ہیں اس کے ساتھ بچے ہیں اور آگے یہ کراس بھی ہو گئی ہے تو بچے اس کے میل فیمیل ہیں بچے بھی آپ کو دکھاتے ہیں اور زفر بھائی سوہ کتنما سوئی ہو گئی ہے تقریباً میرا خیال میں ابھی تیسرے پر یہ کراس ہوئی ہے دوسرا سوہ ابھی سوئی ہے یعنی اب تیسرا دے گی سلطان کا دو سوئے یہ دے چکی ہے اور الحمدللہ اس کے کانوں کے آپ یہ دیکھیں ماشاءاللہ اور یہ نبائی ماشاءاللہ چیک کریں باقی نہیں بات قوالٹی کی جب آپ بچے دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ ماشاءاللہ کیا قوالٹی ہے ٹھیک ہو گیا جی بات یہ نہیں ہوتی کہ کوئی جنوار زیادہ موٹا ہے یا زیادہ کمزور ہے تو جب یہ دودھ پلار یہ بچوں کو اور پیشید نہیں سنبھال بھی نہیں ہوتی باقی الحمدللہ قوالٹی میں چیز بہت اول کلاس ہے ٹھیک ہے تو اس کے ابھی مناری انmmaّیں آپ نے بچے دکھتا ہے ٹھیک ماشاءاللہ باقی آپ یہ چک کر سکتے ہیں زفر بھئی میں سے اس کے مائل کونس ہے ماشاءاللہ بھئی یہ دیکھیں ہیں کوالٹی خاصہ کے بچوں کی مائل یہ مائل Patman یہ مائل ہے اور یہ بلی فیمل ہے ماشاءاللہ یہ 5 نشانوں میں ہے مائشاللہ وہ نشان نشان inexpensive یہ مائل رہیin ماشاءاللہ اور آپ کانوں کی لیندھ اور بچے کیمی چیک کریں ماشاءاللہ بہت چاروں اور بہت کھانے پینے میں بہت تیز ہے ماشاءاللہ یہ چیک کریں ابھی یہ سلطان سے کروس بھی ہو گئی ہے جی اور بچوں کی ایج جو ہے ڈھائی ڈھائی مینے بتا رہے ہیں زفر بھئی دو سے ڈھائی مینے اور آگے یہ سلطان لوریے سے کروس ہوگی اس کی ویڈیو میرے پاس موجود ہے اچھا ویڈیو ہے کروس کی کروس ہونے کی ویڈیو میرے پاس موجود ہے ٹھیک ہوئی تو یہ ہوتی ہے جی قوالٹی اور یہ چیزیں ہوتی ہے ماشاءاللہ یہ دو بچوں کے ساتھ ہے میل اور تی میل ماشاءاللہ سے زفر بھئی یہ ایک اور کجلی دکھا رہے ہیں اس کے ساتھ بھی بچے ہیں یہ تھوڑی مکس کجلی ہے ٹھیک ہے یعنی دیسی اور کجلی کا کراس ہے ٹھیک ہے اور کوالٹی اس کی یہ الحمدللہ اچھا بریڈر تھا اور بچے دیکھیں بچے اس کا بچہ ماشاءاللہ یہ بچہ جو ہے یہ میل ہے میل ہے اور اس کے ساتھ لکھ ہے پانچ نشانوں میں ہے بہت خوبصورت اور بہت بچے کی آپ کوالٹی چیک کریں ماشاءاللہ یہ کجلی ہے جی کجلی اور دیسی کا کراس ہے یہ کجلی اور دیسی کا کراس ہے اور بریڈر زفر بھئی کہہ رہے ہیں اچھا کراس بریڈر پہلے تھا تو اچھے بچے آئے ہیں باقی میں بچے دخاتوں آپ کو اور سب سے مین چیز یہ ہے آون بھئی اس کجلی کی اس کو آپ کئی بھی چھوڑ دیں یہ اتنی چرائی کرتی ہے بندے کی سوچ سے بھی زیادہ ماشاءاللہ اتنی چارو ہے آپ مرضی اس کو چھوڑ دیں چرائی بڑی کرتی اس کو اگر کسی کے پاس جگہ نہیں ہے مطلب ہے اگر جگہ ہے کھلی وہاں پہ چرانے والی اس کو جام مرضی چھوڑ دیں زفر بھئی ایج کیا ہوگی ایج اس کی دوسرے سوئے ابھی سوئی ہے اور بچے کی بچے کی ایج تقریبا میرے خیال میں مہینے کو بیس دن مہینے سے کم ہی ہے مہینے کے قریب کرنے آپ مہینے کے قریب کرنے آپ ماشاءاللہ بڑی چارو بڑی ایکٹیو اور بہت تاندرست ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ کھانے پینے میں بڑی تیز ہے اور جو سب سے مین چیز ہے جہاں مرضی اس کو چھوڑ دیں چرائی بڑی کرتی ہے ماشاءاللہ اتنی چرائی کرتی ہے کہ کہیں سے سوکی بھی گھاس ہے کہیں پہ یہ اکثر آپ دیکھتے ہیں جو کھیتوں میں ہوتی ہے ماشاءاللہ سوکی گھاس بھی یہ اکھاڑ اکھاڑ کے ماشاءاللہ کھاتی ہے بڑی چارو ہے اور بہت ایکٹیو ہے کھانے پینے میں جو مرضی دیں اس کو یہ سب سے بڑی خاصی ہے جو خوبی میں نے دیکھی ہے جہاں مرضی چھوڑ دو چرائی بڑی کرتی ہے ماشاءاللہ سے زفر بھائی یہ ایک اور کچھلی دکھا رہے ہیں زفر بھائی اس کے بارے میں بتایا ہے ماشاءاللہ یہ بھی دوسرے سوہ پہ ہے دوسرے سوہ پہ ہے اور کوالٹی اس کی بھی وہ یہ ہے کہ گھر سے دونوں آئی تھی ٹھیک ہے پہلے میں نے آپ کو ایک بچے والی دکھائی ہے ہاں جی وہ اور ایک یہ ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو الحمدللہ اس کی آپ ماشاءاللہ کوالٹی چیک کریں ماشاءاللہ کھانے پینے میں بہت تیز ہے ماشاءاللہ بہت چارو ہے اور اس کے ساتھ بھی یہ مل بچہ ماشاءاللہ بچے کیا خوبصورٹی چیک کریں ماشاءاللہ بہت اوٹ کلاس بچے ہیں جی ساتھ میں اور بڑے موٹے دازے اور بہت ہیری بننے والے ماشاءاللہ تو خوبی ان دونوں کی وہ ہی ہے کہ آپ جہاں مرجی ان کو چھوڑ دیں یعنی چرائی میں چرائی بہت زیادہ کرتی ہیں کیونکہ ہر جنور چرائی نہیں کرتا ہوں بھائی ہاں جی کوئی جنور جو چرائی پر لگا ہوتا ہے ہاں جی تو اس کو اگر کوئی بندہ مطلب کسی کے پاس جگہ ہو ہاں جی کھلی جگہ ہو یا کہیں گاؤں میں ہے یا کہیں اس کے پاس جگہ ہے تو جہاں مرجی ان کو چھوڑ دیں زیادہ تنگ نہیں کرتی یہاں پہ چھوڑ دیں پھر اپنا پیٹ بھار کی وہاں سے نکلتی ہیں ماشاءاللہ اور ماشاءاللہ بہت خوبصورت ایکٹیو چاروں اور تندرست ہیں ہر لحاظ سے کھانے پینے میں ہر سائٹ سے بڑی تیارے ہیں ماشاءاللہ زفر بھائی اپنا نمبر دے دیں اس کے ساتھ یہ میل ہے ماشاءاللہ چیک کرنے آپ میل کی کوالٹی تو پیچھے ہی بات نمبر کی نمبر آپ کو دے رہے تھا جی نمبر دیں میرا نمبر ہے 0300 ننجا 8751 ٹھیک ہے لوکیشن میری لاہور ہے زفر بھائی ساتھی ساتھ وہ جو دوسرا چینل ہے آن علی ویلوگز اس پہ بھی ویڈیوز آئیں گی جی جی انشاءاللہ آن بھائی جو آپ کا دوسرا ویلوگ چینل ہے آپ کا انشاءاللہ اس پہ بھی ہماری ویڈیوز آئیں گی آپ لوگوں کی دعا میں چاہیے انشاءاللہ اس کا لنک آئے اس ڈسکرپچن میں ہم دے دیں گے وہاں پہ جا کے آپ وزٹ ضرور کیجئے گا اور میرے آن بھائی کو سپورٹ کیجئے گا اللہ کو خوش رکھے سلامت رکھے